ہمم گوڈ مارننگ تو کیا حال چال ہیں اچھا تو اپیسوڈ ٹو میں کافی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان کے والد کی طبیعت نے بہتری آ رہی ہے اور حلیمہ سلطان بھی ارتغل کی طرف کافی اٹریکٹ ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن یہ بات شہناز کو بلکل پسند نہیں آتی کیونکہ وہ اپنی بہن روشنی کو اس کی بیوی دیکھنا چاہتی ہے حلیمہ سلطان اور اس کے والد نومان قبیلے میں اپنی شناخت کسی پر ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ان لوگوں نے زندگی میں بہت سفر کیا ہے اور یہ لوگ اپنے لئے اور مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے اس لئے یہ اپنی شناخت کو مخفی رکھتے ہیں شاہینہ حلیمہ سلطان سے کافی اچھی دوستی کر لیتی ہے ادھر شاہینہ اپنی شادی کو لے کر بھی کافی پریشان ہے اور وہ اپنے والد سے یہ کہتی ہے کہ میری شادی کب ہوگی جس پر چچا دمیر اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ نئی سرزمین پر ہجرت کرنا ہے اور نئی سرزمین پر سب سے پہلے اس کی اور نورگل کی شادی ہوگی ترک روایات کے مطابق ان کے یہاں جرگہ سسٹم دکھایا گیا ہے اور ان کے سارے مسئلے قبیلے کے بڑے سردار باہم مشورے سے تیہ کرتے ہیں یہاں جرگے میں کچھ لوگ ہجرت کے حق میں ہیں اور کچھ لوگ اس کے خلاف اتنے میں گلداروں تجویز دیتا ہے کہ حلب کا امیر العزیز سلیبیوں کے خلاف لشکر تیار کر رہا ہے ہم اس کے پاس اپنا سفیر بھیج کر اس سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ انہیں رہنے کے لیے سرزمین دے اور بدلے میں یہ لوگ اس کو سپاہی اور ہتھیار دیں گے یہ تجویز جرگے میں بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے اور اس پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے ابھی جرگے کا اختتام ہوتا ہی ہے کہ نقارہ بچتا ہے اور کارا تویگر آ جاتا ہے کارا تویگر ہے تو علاودین کے ماں تحت لیکن یہ غدار اندرون خانہ سلیبیوں کے لیے کام کرتا ہے اور یہ جاننے کے بعد کہ سلیبی کافلے پر کائی کے لوگوں نے حملہ کیا تھا یہ یہاں پہنچتا ہے اور سلیمان شاہ سے بڑے غصے میں قیدی واپس مانگتا ہے سلیمان شاہ جو کہ اپنے اصولوں اور روایات کے بہت پکے ہیں وہ بھی غصے میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ ترک روایات کے خلاف ہے اور وہ ہرگز کسی قیمت پر ان کو اس کے حوالے نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کے مہمان ہیں اس واقعے سے قبیلے میں کافی حل چل مچ جاتی ہے اور لوگوں میں کافی تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر یہ مہمان ہیں کون جن کے پیچھے سلیوی بھی پڑے ہوئے ہیں اور کارا توئگر بھی کچھ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ ارتغل کو نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی ان مظلوموں کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا ان کو مہمان بنا کر ان کو اپنے قبیلے میں نہیں لے کر آنا چاہیے تھا یہاں تک کہ گلدارو جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ تو غصے میں اس پر کافی تیش نکالتا ہے لیکن سلیمان شاہ اور اس کی ماں ارتغل کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے بلکل ٹھیک کیا کیونکہ مظلوم کو ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر چھوڑنا یہ ترک روایات کے بلکل خلاف تھا دوسری طرف ٹائٹس جو کہ بڑے مزے سے مسلمانوں کی ریاستوں کے اہم لوگوں کے سر کلم کر رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو آپس میں لڑا سکے اسی دوران اس کے اپنے بھائی کی لاش آتی ہے جو کہ ارتغل کے ہاتھوں قتل ہوا تھا یہ غصے کی آگ میں قسم کھاتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے قاتلوں کے قبیلے کا نام و نشان مٹا دوں گا اور قاتل کے نام کی خوج میں لگ جاتا ہے دوستو اسی اپیسوڈ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان شاہ کی پیٹ پر ایک ایسا زخم ہے جو کہ ناسور بن چکا ہے لیکن وہ یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کرتے اور وہ اس کو اپنی کمزوری نہیں بننے دینا چاہتے کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ قبیلے میں کچھ ایسے غدار ہیں جو ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کا یہ خدشہ بلکل درست ہے کیونکہ وہی جس کو وہ اپنا مو بولا بھائی کہتے ہیں اس قبیلے کا سب سے بڑا غدار ہے کرتوغلو یہ کرتوغلو کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتا جہاں کہیں اس کو سلیمان شاہ یا قبیلے کے خلاف کوئی موقع ملتا ہے یہ اپنا رنگ دکھاتا رہتا ہے دوسری طرف سلیمان شاہ کی اپنی بہو لے لے جن کو یہ اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے پالا ہی ان کو اولاد کی طرح ہے لیکن شہناز کے دل میں اپنے باپ کی موت کے بدلے کی آگ ہی بھڑکی رہتی ہے اور وہ بھی کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تو فرینڈز اس اپیسوڈ میں بہت کچھ تھا جو کہ میں نے مختصر کر کر آپ کو بتا دیا ہمم ان ٹینکس او لٹ میری پچھلی ویڈیو کو بہت پسند کرنے کے لیے میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ فردر اپیسوڈز کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ